اور مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات بڑھنے لگیں چکی کی آٹے کی قیمت میں ہفتے میں دوسری بار اضافہ ہو گیا دو روپے فی کلو اضافے سے آٹے کی نئی قیمت چھتر روپے فی کلو ہو گئی مہنگائی کے ستائے عوام کی مشکلات نے مستلسل اضافہ ہونے لگا ہے آٹا چکی مالکان نے گندوم کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو جواز بنا کر آٹا از خود مہنگا کر دیا دیسی آٹے کی فی کلو کی مہنگ دو روپے اضافے کے ساتھ چھتر روپے تک پہنچ گئی ہے زلہ انتظامیہ گندوم اور آٹے کے نرخوں کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی سارفین کا کہنا ہے کہ حکومت نے 20 کلو آٹے کے تھیڑے کی قیمت 860 روپے مقرر کی تھی لیکن وہ بھی نہیں مل رہا مہنگائی کے ستائے عوام کا کہنا ہے کہ آٹے جیسی بنیادی ضرورت مزید مہنگی کر دی گئی بچوں کو دو وقت کی روٹی کھلانا مشکل ہو چکا ہے لگتا ہے کہ آٹا بیچینی کی طرح 100 روپے کلو تک فروخت ہوگا سارفین نے شدید اعتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے آٹا چکی اونر ایسوسییشن کے ترجمان عبد الرحمان نے بتایا کہ پہلے چکی آٹے کی قیمت 72 سے 74 روپے تھی اور آج قیمت 76 روپے فی کلو ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ گندم کی قیمت فی من 24 سو روپے تک چلی گئی لہٰذا آٹے کی قیمت پر اضافہ کرنا پڑا سرکاری کوٹا گندم پانچ بوری سے کم کر کے تین بوری کر دی گئی جبکہ درامدی گندم بھی پنجاب کو نہیں مل رہی موسیقی